اس سیریز میں ہم بیس ایسی عادات کا ذکر کریں گے جو آپ اگر اپنی زندگی سے نکال دیں تو آپ کی زندگی قدر پرسکون اور well managed ہو جائے گی تو آئیے without further ado let's begin پہلا عمر ہے thinking سوچنا planning کرنا short term thinking اور long term thinking دونوں بہت important ہیں short term thinking اس لیے کہ بہت سارے کام آپ کو immediately کر کے ان کے minor results immediate مل جانے چاہیے تاہم long term thinking آپ کے future اور آپ کی آئندہ آنے والی زندگی کی پوری planning کو influence کرتی ہے پھر آتا ہے negative self talk ہم لوگ اکثر لوگ جو اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں انہیں دیوانہ کمشتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یا اپنی سوچ میں ایک بات کا تہیہ کر لیتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا یا یہ مجھ سے نہیں ہوگا یا میرے لیے یہ مشکل ہے یا یہ ممکن نہیں لگتا آٹ آف وار میں جنگ کے میدان سے بہت پہلے ذہن میں جنگیں لڑی جاتی ہیں اگر آپ کے ذہن کو آپ negatively prepare کریں گے اور negatively اس کو persuade کریں گے یا اس کے اندر negative thoughts کو آنے دیں گے اور انہیں جگہ دیں آپ اپنی کامیابیوں کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے ہیں اور اپنی خواہشوں اور اپنے future کا گلہ اپنے ہاتھ سے کھونٹ رہے ہیں پھر آتا ہے comfort zone میں رہنا comfort zone ایک جیل کی طرح ہے جہاں پر آپ رہنے میں بڑے اتمنان سے رہتے ہیں لیکن اس جیل میں رہنے سے اس prison میں رہنے سے آپ کی growth شدت سے ہنڈر ہوتی ہے یہ prison وہ جگہ ہے جو آپ کو قید و بند میں رکھتا ہے اور اسی قید و بند سے آپ اس box کے باہر نہیں سوچ پاتے جو outside جو comfort zone ہوتا ہے اور growth تب ہی ہوتی ہے جب آپ اپنے comfort zone سے باہر نکلتے ہیں پھر آتا ہے جناب feeling sorry for yourself ہم لوگ اپنے آپ کو victim دکھا کر یا victim محسوس کر کے بڑا comfort feel کرتے ہیں لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو سمجھ لینی چاہیے ہمیں feeling sorry for yourself یا self pity آپ کو برباد کرتی ہے آپ کی time اور energy کو waste کرتی ہے اس کے برعکس آپ کو اس کے برعکس ہمیں ان setbacks سے سیکھنا چاہیے اور bounce back کرنا چاہیے تاکہ ہم ان غلطیوں کو زندگی میں نہ دور آئیں جو ہم سے سرزت ہو چکی ہے اگر آپ کو ہمارا content پسند آیا ہو تو اسے اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجئے گا until the next time اللہ نے کہہ بان